مہترمہ انا دہلوی اس وقت ہماری فہریست کا حصہ ہے میں احمد فراز کے ان مصروں کے ساتھ انہیں زہمت غزل سرائی دینے جا رہا ہوں کہ اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا ہجر کی رات بام پر ماہ تمام رکھ دیا اس نے نظر نظر میں ایسے بھلے سخن کہے میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا مہترمہ انا دہلوی صاحبہ جو دہلی سے تشریف لائی ہیں خوبصورت لبو لہجہ پوری اردو دنیا کی مقبول اور مصروف ترین شائرہ معزید سامین حضرات بڑے عدب کے ساتھ آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا میں اپنے بڑے بھائی بھائی ہیں کہاں ویجے تیواری جی نے ایسے مجھے بہت کم وقت دیا آنے کے لیے مگر ان کی محبت اور خاص طور پر بھوپال والوں کی محبت مجھے یہاں کیچ گلیں گے بھائی آگئے ہمارے بھائی آپ آ جائیں تو اچھا لگے گا مجھے وقت کم نہیں تھا نا صاحبہ ایسا ہے آدھر نہیں ہے ہمارے وقت ہی کم تھا فیصلے کے لیے وقت ہی کم تھا فیصلے کے لیے ورنہ میں آتا مشورے کے لیے تم کو اچھے رکھے تم کو اچھے لگے تو تم رکھ لو پھول توڑے تھے بیچنے کے لیے میں سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگ جو ہیں کس بات کے لیے کب کدھر لڑک جاتے ہیں آپ اتنے شریف لوگ ہیں اتنے اچھے اور اتنے بھولے کہ میں نے ان کو تو کچھ کہا ہی نہیں تھا زبرستی ہے کیوں بھولے مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں آپ کو سیدھے سیدھے شائری سنانے کے لیے آئی تھی ارشادہ نا صاحب آدھر نہیں ہے ہمارے آچارے جی ان سے اجازت چاہتے ہوں میں وہ بہت پوری دنیا میں بہت بڑا نام ہے میں صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے ہمارے بڑے بھائی نواز دیواندی صاحب اور ڈائیس پر محترمان جمرہ بر صاحبہ جو ہماری بڑی باجی جن سے ہم نے خود سن سن کے سیکھا ہے آج بھپال میں اونی کے شہر میں پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں چار محترم پڑھتی ہوں راہل جی آپ کا بھی آدھش چاہئے پہلا نیتہ دیکھا ہے میں نے ہمارے دلی میں تو ایسا نہیں ہوتا زیادہ تر منچ میں بیٹھتے ہیں پہلی بار دیکھیں ہوں کہ بھپال میں اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو اگر ایسے نیتہ ہوتے ہیں تو بھپال کا کوئی کچھ بھگاڑ نہیں سکتا پورے دیش کا بھی نہیں بھگاڑ سکتا جو اپنے لوگ کی بھی اس بیٹھیں چار پنگٹیاں پڑھتی ہوں چار مصرے پڑھتی ہوں آپ تک پہچھاتے سنیے شوئے بھائی سنیے گا لفظ کاغذ پہ سجائیں گے سجانے والے لفظ کاغذ پہ سجائیں گے سجانے والے یہ جو محلہ ہے بڑا دمدار ہے اور ادھر والے خاموش چاہتی ان سے بھی ہوں کہ یہ بھی دعائیں سنیے گا بس بس ایسے ہی سنتے رہنا میں کچھ بھی کہنا نہیں چاہتی مجھے پتہ ہے کہ یہ عدب کا شہر ہے اور مجھے آپ کی دعائیں چاہیے سنیے یہ آپ کے مہکے والے لفظ کاغذ پہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے زبرستی بیچ بیچ میں زبرستی بول دیتے ہیں میں ان سے کچھ بھی کہنا نہیں چاہتی پھر بھی چاہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ جواب دے دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ ناری خاص طور پہ عورت کسی سے کمزور تو نہیں ہوتی یہ آپ بھی جانتے ہیں ہندوستان میں تو خاص طور پہ نہیں ہوتی اور اب تو عورت کو بہت اچھا درجہ ملاوا یہ بڑی بات ہے اور اگر ہم یہاں پر ہیں تو یہی ہمارے لئے فقر کی بات ہے کہ ہمیں اس منچ پہ اور اس ڈائس پہ یاد کیا گیا ہے میں بلکل ان سے معافی چاہتی ہوں ابرار صاحب میں سیدھے سیدھے مجھے شاہری سنانے دوں نہیں تو میں آپ کی بھی فائل نپٹانا جانتی مگر میں آپ سے بلکل کچھ نہیں بولنا چاہتی اور غیر مردوں کے مو ویسے بھی نہیں لگنا چاہیے یہ عورت کے لئے ہمارے کہا بھی جاتا ہے سنیے گا سمات کر سنیے گا سنے سنے لفظ کا غزب سجائیں گے سجانے والے سوچ نہ چھوڑ دے اردو کو مٹانے والے سوچ نہ چھوڑ دے اردو کو مٹانے والے اے انہ کون مٹا سکتا ہے تہزیب غزل اے انہ کون کیا اچھا ہے اہاں اے انہ کون مٹا سکتا ہے تہزیب غزل جب تلک زندہ ہے غالب کے گھرانے والے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے نا سائبہ بہت بہت شکریہ بہت زندہ بات زندہ بات نواز کرے میں آپ کا بہت محبت ہے آپ کی یہ ان کو جو ہے نا سیدھا کرو ہے کس سائٹ سے مجھے سن رہا ہے مجھے سمجھ ملیا اچھا کیمرہ میں نے میں سمجھی کوئی کھڑے ماف کر دیں چار مسرے اور پڑھتی ہوں ایٹ شاہ آپ سب کی دعائیں چاہتی ہوں اور جس حوالے سے یہ مشاعرہ ہو رہا ہے میرا فرض بنتا ہے کہ چار مسرے یہاں سے پڑھنا چاہتی ہوں ارجن سنگھ جی کی یاد میں ہو رہا ہے ادھرنی ہے ان کو سمرپیت کرتے ہوئے آپ تک پہچھاتے سنیے ان کو کیا ہوا بھائی صاحب آپ کی تو تعریف کی تھی آپ لوگوں کی کہ آپ بہت اچھے ہیں مگر آپ پتہ نہیں کب اٹھ جاتے ہیں سنیں سنیں گا بے وفائی کے ہر ایک داغ کو دھو جاؤں گی سنیں گا بے وفائی کے ہر ایک داغ کو دھو جاؤں گی اور وفاداری کائین میں ہو جاؤں گی اے وطن میں تیری بیٹی ہوں چہیتی بیٹی اے وطن میں تیری بیٹی ہوں چہیتی بیٹی ایک دن تیری زمیں اڑ کے سو جاؤں گی بہت اچھا لگ رہا ہے آپ بھی دعاوں سے نواز رہے ہیں اے وطن میں تیری بیٹی ہوں چہیتی بیٹی تھوڑا سا اور حوصلہ دیں مجھے ڈائس سے بھی دعائیں مل رہی ہیں میرے لئے بہت اچھی بات ہے چار مصرے آپ لوگوں کی طرف سے راحل جی کو سمربیت کرتی ہوں نز کرنا چاہتے ہوں اگر کسی قابل ہو تو آپ سب کی دعائیں ملے سنیے گا پھول کے رنگ کتلی کے حوالے کر دوں امائک والے بھائی صاحب تھوڑا سا بڑھا دیں تو مہربانی ہوگی پھول کے رنگ کتلی کے حوالے کر دوں کیا کہنے ہیں غالب امیر کتلسی کے حوالے کر دوں غالب امیر کتلسی کے حوالے کر دوں آج آپس میں ملا دوں میں سگی بہنوں کو آج آپس میں ملا دوں میں سگی بہنوں کو یعنی اردو کو میں ہندی کے حوالے کر دوں بہنوں کو بہت 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 شکریہ بہت نوازش ایک چار مصرے پڑھنے کا میرا من ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے یہ مصرے پڑھنے کے لیے اور نظبی کرنا چاہتی ہوں وہ چار مصرے ہی ہوتے ہیں پانچ ہو نئی باتیں نہیں تو آپ سے کہلوا لوں گی پانچمہ مصرہ محبال میں تو ویسے بھی سبھی شائر ہوتے ہیں زیادہ تر سنو بیٹا چار کی اجازت یہ چار مصرے بھی ڈائیس سے آپ تک پہنچاتی ہو اور آپ سب کے ساتھیوں تک پہنچاتی ہو یہ حکم ہے مجھے چار مصروں کے لیے آپ کی اجازت ایک ایک شخص کی دار چاہیے سلیل کرم دینا سمن دینا چمن دینا نہ دن دینا کرم دینا سمن دینا چمن دینا نہ دن دینا وطن والوں مجھے تو صرف اتنا سا وچن دینا آخری مصرے پہ پورے ایک ایک شخص کی دار چاہیے مجھے کرم دینا سمن دینا چمن دینا نہ دن دینا وطن والوں مجھے تو صرف اتنا سا وچن دینا نہ دن دینا نہ دن دینا نہ دن دینا میرے کوئی تمنا ہے تو اتنی ہے نہ دن دینا میرے کوئی تمنا ہے تو اتنی ہے اگر مر جاؤں تو مجھے کو تیرنگی کا کفن دینا بہت شکریہ نہیں ایک بار میں سمجھ لو کافی نہیں تو وقت بھی ہمارے بہت سارے لوگ پڑھنے کے لئے باقی ہیں اجازت دیں پانچ شیر پڑھتی ہوں پھر اپنی جگہ لے لیتی ہوں اتشاد کئی ساری چیزوں کی فرمائش کی بیجے بھئیہ کی بھی فرمائش تھی اور کئی لوگوں کی فرمائش ہے مگر میں چاہتی ہوں پہلے ایک دور ختم ہو جائے اگر آپ لوگوں کی پھر بعد میں اجازت ہوگی تو میں پڑھ دوں گی سنیے گا مطلح سمات کریں اچھا مجھے نہیں بتا تھا آپ کبھی سا ملن سے یہاں آگئے میرے پیچھے پیچھے کہاں کہاں گھومتے ہیں سنیے گا اچھا مطلح پیچھے کھتے مصوم محبت کا بسیت نفس آنا ہے سنیے گا مصوم محبت کا بسیت نفس آنا ہے مصوم محبت کا بسیت نفس آنا ہے مصوم محبت کا بسیت نفس آنا ہے کاغذ کی حویلی ہے بارش کا زمانہ ہے کاغذ کی حویلی ہے بارش کا زمانہ ہے ابھی بھی یہ محلہ خیاموش ہے ایسا لگ رہا ہے میرے سسرال سے آئے مطلح پڑھتی ہو اور شائری کے حوالے سے ڈائیس سے بھی دعائیں آپ لوگوں کی خاص طور پر دعائیں کیا شرط محبت ہے کیا شرط محبت ہے کیا شرط محبت ہے کیا شرط زمانہ ہے آواز بھی زخمی ہے اور گیت بھی گانا ہے آواز بھی زخمی ہے اور گیت بھی گانا ہے پھر پڑھ دیجئے مجھے بتا ہے یہ دو چار لوگ جو ہیں بڑے دمدار لوگ ہیں شویب بھائی کے پاس جو بیٹھے ہیں آگے سب کو اچھی طرح جانتی ہو نہیں نہیں آپ جیسے لئے ہی ہے یہ تو کوشش میں لگے کہ مجھے بٹھا دیں یا کسی کو بھی بٹھا دیں آپ تو ایسے ہیں کہ کسی کو بھی اوپر پہنچا دیں مطلب اچھائیوں پہ پہنچا دیں سنیے گا ایک شیر پڑھتی ہوں اور مجھے یہاں لگا کہ بڑی تعداد میں لوگ کانگریسی ہیں اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے اس دیش کے لئے بہت کچھ کیا ہے ایک شیر پڑھتی ہوں ان کی نظر کرنا چاہتی ہوں سب ہی ساتھی ہوگی سنیے گا اس پار اترنے کی امید بہت کم ہے اس پار اترنے کی امید بہت کم ہے اس پار اترنے کی امید بہت کم ہے کشتی بھی پرانی ہے دوفا کو بھی آنا ہے واہ کشتی بھی پرانی ہے دوفا کو بھی آنا ہے ایک شیر بطور خاص شائری کے حوالے سے کسی کی نظر نہیں جہاں میں پہنچانا چاہتی ہوں آپ پہنچا دیجئے گا سنیے گا دوستو سمجھے کی نہ سمجھے وہ بزل کا آخری شیر آپ ہی کے حوالے سمجھے کی نہ سمجھے وہ آنکھوں کی اشاروں کو بس یہ شیر پڑھتی ہوں پھر آپ سے اجازت سمجھے کی نہ سمجھے وہ آنکھوں کی اشاروں کو ایک شخص کو آنکھوں سے ایک شیر سنانا ہے بابا 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 بہت بہت شکریہ ایک شخص کو آنکھوں سے ایک شیر سنانا ہے